تقریباً تین ماہ کی طویل موتلی کے بعد جامعہ ملی اسلامیہ کے ڈاکٹر زاکر حسین لائبرری کل ایک مرتبہ پھر طلبہ کے استفادہ کے لیے بحال کرتی گئی پندرہ دسمبر 2019 سے بند لائبرری کی تمام خدمات بند پڑی تھی اس کا پرانا سیکشن ابھی نہیں کھلا ہے لائبرری میں لائٹوں کی جدید کاری کے علاوہ نئی آرامدہ کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے لائبرری کی اس بڑے پیمانی پر تزاین وہ آرائش کے بعد دوبارہ کھول جانے پر یونیورسٹی کی طلبہ برادری نے اس کا زبردست استقبال کیا ریڈنگ ہال، ریسرچ فلور، ریفرنس، پریوریوڈیکل سیکشن اور ایک سو پچاس کمپیٹرز پر مشتمل، ڈیجیٹل ریسورس سینٹر پر مشتمل تقریباً آٹھ سو نشستوں کی گنجائش کے ساتھ لائبرری نے تقریباً اپنی تمام قدمات دوبارہ شروع کرتی ہے لائبرری حضب معمول اب رات بارہ بجے تک کھلی رہی گی لائبرری ایل ایڈی لائٹس، داخل فیس، لیفٹنگ اور چونہ خلائی وغیرہ کا کام ابھی بھی چاری ہے یہ انتہائی اتمنان کی بات ہے کہ بھاری مشکلات کے باوجود لائبرری اپنے بجٹ مختص کو پوری طرح سے استعمال کرنے اور الیکٹرونک ڈیٹا بیس پر اس کی رکنیت کی تجدید کرنے میں کامیاب رہی ہے خائم مقام وائس چانسلر پروفیسر الیاس حسین نے طویل عرصے کے بعد لائبرری کے نئے بلوکیں دوبارہ کھلنے پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ چلد ہی لائبرری کا پرانا سیکشن بھی کھل دیا چاہے گا لائبرری بند کے دوران ملے وقت کا استعمال لائبرری مینجمنٹ سویفٹوئر کے اوپن سورس سوفوئر میں محسر انزمام اور وسائل کی تلاش کے لیے منتقل کرنے میں کیا گیا تھا اس درمیان مرکزی لائبرری کے عمل کے سر یہ فیکلٹی اور دپارٹمنٹل لائبرریوں کے ایک بڑی تعداد کے کام کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا